جنرل زیاؤدین نے دنیا نیوز سے گفتو کرتے ہوئے بتایا کہ جنرل پرویز مشرف کا اقتدار پر قبضے کا فیصلہ رد عمل نہیں بلکہ منصوبہ بندی کا حصہ تھا اور کارگل کے واقعہ کے بعد وہ بہت جلدی میں تھے اس کو یہی شک تھا کہ اس کا ٹرائل ہوگا کارگل کے اوپر انکوائری ہوگی اس میں یہ محمود اور عزیز یہ لوگ بھسیں گے کیونکہ یہی شامل تھے کارگل کروانے میں جنرل زیاؤدین کہتے ہیں کہ جنرل مشرف اقتدار پر قبضے کے پہلے تین ماہ انتہائی ڈرے ہوئے تھے سیاستدان سخت رد عمل دے کر اسمبلی کا بے شک سڑک پر ہی اجلاس بلا لیتے تو مشرف کا مارشاللہ کبھی کامیاب نہ ہوتا چونکہ پولیٹیشنز نے کوئی ریاکشن نہیں کیا اور کوئی ریزسٹ نہیں کیا اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ کو جو تھا سکسیسفل رہا جنرل زیاؤدین گواہی دیتے ہیں کہ نواز شریف کو اسمبلی تونس میں ات متعدد اقنامات کا حکم دیا گیا مگر وہ ڈرے نہ ہی جنرلوں کا کہنا مانا ایک اور اگزائی اور جنرل محمود یہ اندر آئے ہیں انہوں نے آکے مجھے تو سلوٹ کیا اور اس کے بعد جو تھے وہ نواز شریف کے ساتھ انہوں نے بات چیت شروع کی ان کے بندوکیں تانی ہوئی تھیں ایک ذرا ذرا ٹرگر دباتے اور ان کو یہ مار دیتے ہیں زیاؤدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں دوران حراست بتایا گیا کہ نواز شریف کو جلد فانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا بھٹو کی طرح ان کا ہنڈرڈ پرسنٹ پلان تھا کہ نواز شریف صاحب کو ہینگ کیا جائے گا تک فورٹ میں اور جب انہوں نے مجھے بند کیا ہوا تھا وہاں پہ آفیسز آکے یہ خبریں دے رہے تھے کہ ہائی کورٹ نے تو اس کو کر دیا لائف لیکن سپریم کورٹ جا رہے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنر مشرف نے دوران حراست ان کو ہر طرح کی عذیت دینے کی کوشش کی جنرل صاحب مشرف کے تمام اکدابات کے تو خلاف ہیں مگر ایک فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک کام بہت اچھا کیا اور وہ تھا جنرل کیانی کو چیف بنانا اور جنرل کیانی اس وقت سیدر موس بھی تھے اور سب سے میرٹ میں سب سے اچھے بھی تھے اور یہی وجہ ہے کہ جنرل کیانی نے ہر وہ اٹیمٹیشن جو ٹیک آور کرنے کی تھی اس کو آوائیڈ کیا ہے جنرل زہودین کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے انہیں آرمی چیف بنانے کے فیصلے سے این وقت پر اگاہ کیا تھا کیمرمن عمران شیئے کے ساتھ لیاکت انساری دنیا نیوز لاہور موسیقی